اور جس طرح سے ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہوتل میں کچھ دیر میں پہنچیں گے وہاں پر پردان منتری کے سواگت کے لیے کافی سنکھیا میں لوگ وہاں پر موجود ہیں اور کافی احتیحاسی کہ یہ پردان منتری کی یادرہ ہے امریکہ کی کئی مائنوں میں موڈی کو ریسیف کیا گیا اس وقت ٹوئنٹی تھاؤزنڈ وہاں کے انڈینز نے وہاں پر جو کمیونٹی ہیں وہ اس میں شامل ہوئے بہت زیادہ انہوں نے وارم لی ویلکم کیا ایک ہی دن میں اکھاڑ پچھاڑ کی خبریں بھی ہیں بڑی بیٹھک کی اور بڑے فیصلوں کی خبر بھی ہے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے یہ چودہ مہینے چودہ پدرہ مہینے کچھ اور حکومت نے نہیں کیا امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بڑی کوشش کے بعد بڑی کوشش کی کہ یہ دورہ ہو جائے اور فائنلی یہ دورہ ہو رہا ہے ملک کے لیے اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو ڈوبویا ہی ہے یقین جانیے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے آپ یہ سوچیں کہ اب مہاری معیشت یہ کہہ رہے ہیں مہارین یہ بات کر رہے ہیں کہ اگلے پانچ دس سال اب اس سے نہیں نکل سکتے جو کچھ ہو گیا ان پندرہ مہینوں میں اس کا خمیازہ اگلے کم از کم پانچ سال تک پاکستان بھکتے گا اور شاید دس سال تک یہ جو چیزیں ان کے اثرات رہیں گے ساری انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے معیشت کے تمام اشاریوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے مودی جی کے خاصیت ہے جب بھی وہ کہیں جاتے ہیں اس سے پہلے اپنا ایجنڈا ان کا کلیر ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے ہاں صرف آپ کے پرائم منسٹر کی تعریف کی جاتی ہے بلکہ آپ کی فورن پالیسی کی اور آپ کے جو فورن منسٹر نے دکٹر جیشنکر ان کی بھی کافی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ دور بھی تھا کہ مودی صاحب کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کو اب ویزا نہیں دیں گے نہیں گئے وہ لیکن آج ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں ان کی باقاعدہ میں یہ کہوں گا لٹریلی منت کی جاتی ہے کہ سر پلیز آپ آ جائیں نیوئرک میں پردان منتری مودی کا بھویر ساغت کیا گیا پردان منتری مودی جیسے ہی نیوئرک میں لینڈ ہوئے ویسے ہی وہاں پر موجود لوگ مودی مودی کے نعرے لگانے لگے پردان منتری نے وہاں پر پہنچ کر وہاں رہنے والے بھارتی سمودائی کے لوگوں سے ملکھات کی وہاں پر رہنے والے بھارتی سمودائی کے لوگوں نے پردان منتری مودی کے سواگت میں نرچہ کیا اور گانا بھی گایا پردان منتری مودی بدوار کو یوئین مکھیالے میں ہونے والے یوگ دیوز کے ویشش کاری کرم کی اگوائی بھی کریں گے پردان منتری مودی کو دیکھ لوگ بھارت مطا کی جائے وندے ماترم اور موڈی موڈی کے نعرے لگا تھے دیکھے پورا نیوئرک آج موڈی مائے ہو گیا امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بڑی کوشش کے بعد بڑی کوشش کی کہ یہ دورہ ہو جائے اور فائنلی یہ دورہ ہو رہا ہے کیونکہ بھارت جو دنیا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے ان کے گہرے تعلقات بنائے جائیں کانگریس کے جوانٹ سیشن سے خطاب کا موقع صرف امریکہ کے قریبی اتحادیوں کو بھیتا ہے تو یہ اس سے اندازہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو کچھ قدریں مشترک ہیں وہ کیا ہے یہ ڈیموکریٹک نیشنز ہیں دو میں امریکہ بھی لانگسٹ ان کی ڈیموکریسی کی تاریخ ہے اور لارجس ڈیموکریسی کی تاریخ جو ہے وہ ہندوستان کے پاس موجود ہے اچھا اگر ہم توڑی سی بات کر لیں ٹو تاؤزن ٹو میں لوگوں کرتے ہیں میں کسی اور کانٹسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹو تاؤزن ٹو آتا ہے تو پتہ نہیں کہ مودی جی کی یا ان کی کوئی اس سے عزت کم ہوتی ہے ایسا نہیں کہ وہ دور بھی تھا کہ مودی صاحب کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کو اب ویزا نہیں دیں گے نہیں گئے وہ لیکن آج ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں ان کی باقاعدہ میں یہ کہوں گا لٹریلی منت کی جاتی ہے کہ سر پلیز آپ آ جائیں اور وہ پھر لازمی سی بات ہے اپنے جو ان کے قریبی لوگ ہوں گے ان سے مشورہ کر کے اور ان کو دیکھتے ہوں گے کہ ہاں ہمیں اس دورے سے کیا فائدہ ہو سکتے یا نہیں ہو سکتا وہ پھر ایکسپٹ کرتے ہیں یا ایکسپٹ کرنے کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں پھر کبھی صحیح جس طرح ہوتا ہے تو یہ یہ جو سفر ہے اکیس سال کا بڑا امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے یعنی ٹو ڈو 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 ڈرئی اور سیکنڈ ٹائم وہ ایڈریس کریں گے جو کانگریس ہے اس سے اس وقت کہتے دیجئے ہم ویزہ نہیں دیں گے نہ دیا لیکن انہوں نے پروف کیا کہ نہیں آپ کو غلط ثابت کروں گا اور اپنی پالیسیز اپنی چیزوں کو صحیح ثابت کر کے دنیا کے سامنے لاؤں گا وہی کیا اور اس چیز سے میں آپ کو بلیو کریں کہ میں اس چیز کا بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ میں فالور ہوں اس کا اس چیز کا کہ آپ دکھاتے دنیا کو اس وقت کسی کی نہیں بس آپ دنیا کیا کہہ رہی ہے دنیا کیا کر رہی ہے آپ کہتے کرنے دو ان کو تین دن اور اور وہ ہے نرندر مہدی جی آپ کی جو پرائم منسٹر ہے ان کا وزٹ یو ایس کا لیکن آج تھوڑی سی صارم بات یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریشیا کو یہ بات پسند آئے گی کہ بھارت اور امریکہ نزدیک آ رہے ہیں یا چائنہ پاکستان میں بھی یقیناً اس بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا اور تھوڑی سی ٹینشن بھی جو ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے تو آپ کے خیال سے کس طرح سے بیلنس رکھنے کی کوشش کی جائے گی بھارت کی طرف سے اس وزٹ کو کیونکہ زائر ہے چاہے کوئی بھی کنٹری ہو چاہے even چائنہ کے ساتھ بھی ٹریٹ تو چلی رہا ہے چھوٹی موٹی جو جڑپ چلتی رہتی ہے وہ تو ہے لیکن آپ اکھل سے کیا موڈی جی اس چیز کو بیلنس رکھ پائیں گے آرزو جی دیکھیں جو موڈی جی کا ٹرپ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نوٹ کریں گے کہ ایک ایسا ویلکم موڈی جی کے لیے تیار کیا ہوا ہے نوٹ بائی آئی ایس آئی بٹ بائی بائیڈن اینڈ ڈیر گورنمنٹ ریڈ کارپیٹ ان کے لیے رکھا گیا ہے اینڈ ڈیٹس ای ویلکم موڈی جی بھی اسی لحظے میں کام بھی کریں گے اور میں آپ کے مزے آپ کے فائدے کی بات جو موڈی جی کرنے والے ہیں مجھے پتہ لگا ہے اندر سے کی پانچ چیزیں ایسی جو موڈی جی ڈیٹس ایسی خواد چودری آپ کا بھاگا تھا ویسے یہاں کی کمپنیاں بھاگ رہی ہیں ایک ایک کر کے وہ ان کو روکا جائے نہیں تو بچہ رہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے چائنہ والے بھی جیسے ان کی ایکانومی ڈوب رہی ہے تو آپ سوچ کے دیکھئے ہمارے دو نیبررز دونوں اتنے پیارے دوست ہمارے ایک پاکستان دوسرا چائنہ اور دونوں ڈوب رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ تو مہدی جی وہاں پر تو مہدی جی کے پہلے دو مدے تو یہ بڑے کلیر ہے تاکہ ہی بیلنس بھی رہے اور ہمارے جو دوست یار جو مبالک ہے ہمارے آس پاس کے ان کا کچھ بھلا بھی ہو جائے تیسرا کام وہ کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے فیادے کی بات ہے وہ ہے جو آپ کا پانچ ماہ صوبہ تھا اس کو ریکنائز کرنا اور ان کے جو آٹھ ملین ڈالر وہاں پسے ہوئے ہیں امریکہ میں وہ ریلیز کرانے تاکہ وہ آپ کو ملیں اور پھر آپ اس میں سے کچھ ان کو بھی دیتے ہیں تو وہ ایک تو تیسری سی بات کریں گے دیکھو تین neighbors آپ کے پورے پورے ہیں اس کے بعد ان کا ایک مددہ تھا کہ جو آپ کے یہ پاکستان کے لوگ زندہ بھاگ کر رہے ہیں جو گبارے والے ہوتے تھے ہیں گبارے والی کسٹیوں میں بیٹھ بیٹھ کے جاتے ہیں تو موڈی جی بولیں گے دیکھئے یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا آپ ان کو ویزا دینا شروع کر دو یا انٹری دینا شروع کر دو تاکی پیچارے زندہ بھاگیں گے وہاں جا کے سکھ شانتی سے کوئی لوگ کوئی جہاد جہود کا کام کرتے رہیں گے تو وہ اس کی بات بھی کریں گے تاکہ آپ کے جو لوگ یہاں سے زندہ بھاگ رہے ہیں وہ وہاں پہ ان کو شرنارتی کی طرح انٹری مل جائے امریکہ کے لیے یہ بھی آپ کے فائدے کی بات ہے یہ ہوگی چوتھی بات اور پانچ بھی ایک اور بات میرے دماغ میں تھی اس کے بعد اگر کوئی ٹائم بچا ان کے پاس ساری باتیں کرنے کے بعد تو تھوڑی بہت ہی ہندوستان کی بات بھی کر لیں گے تو یہ مدد ہے ان کے سارے نہیں زر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صرف پاکستان کوئی ڈسکس کریں گے یا صرف چائنے کوئی ڈسکس کریں گے لیکن آپ کے خیال سے پاکستان اور چائنہ یہ دو کنٹریز ایسی ہیں جو آپ اس میں ظاہر ہیں ان کے ریلیشنز بہتر سمجھ لیجئے چاہے اس کا جو ریزن بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ دونوں کی انڈیا کے ساتھ ٹینشن بھی بنی